بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دبائی کی تین سے چار نئی اپ ڈیٹس آئی ہیں اگر اس پر آپ عمل نہیں کریں گے تو پہلے سے زیادہ بڑے جرمانے کرنے کا دبائی نے اعلان کر دیا ہے اور دبائی کا کہنا ہے کہ ستائیس رمضان سے لوگ ڈون کا جو ٹائم تھا وہ رات دس بے سے لے کے صبح چھے بے تک تھا اب اس کو بدل دیا گیا سکتی کی گئی ہے بارالا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی سنی اپ ڈیٹس انشاءاللہ تعالی آپ تک پہنچتی رہیں گی دبائی نے اعلان کیا ہے پہلے رات دس بے سے صبح چھے بے تک لوگ ڈون کیا جاتا تھا اب انہوں نے ستائیس رمضان سے لے کے اور عید کی جتنی بھی چھٹیاں ہیں اس وقت تک آٹھ یعنی کہ آٹھ بے سے لے کے صبح چھے بے تک لوگ ڈون کیا جائے گا اور اس کے بعد کوئی نکلے گا تو اس کو بھاری جرمانہ پہلے سے زیادہ کیا جائے گا اور اس کو سخت سزا بھی دی جائے گی اور ان کا یہ بھی کہنا ہے یہ عید کی وجہ سے بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے یہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے اور شاپنگ سینٹر کا جو ٹائم کر دیا گیا ہے اب وہ یہ کیا ہے ستائیس رمضان سے جو ہے وہ شاپنگ مال کا ٹائم ہوگا صبح نو سے شام جو ہے رات جو ہے ساتھ بے تک ٹائم ہوگا شاپنگ مال کا اور جتنی بھی کھانے پینے کی اور گوشت وغیرہ کی دکانے ہیں وہ صبح جو ہے وہ چھے بجے سے لے کے رات جو ہے وہ آٹھ بجے تک اس کا ٹائم ہوگا اور بہرحال یہ اپڈیٹس تھی ان کا کہنا ہے کہ ہم نے پہلے سے زیادہ جو ہے جرمانے سخت کر دی ہیں مہنگے کر دی ہیں اس کی جو رینج تھی وہ زیادہ کر دی اگر آپ کوئی آٹھ بجے کے بعد کوئی نکلے گا تو اس کو بھاری جرمانہ کیا جائے گا لیکن ہی ستائیس رمضان کو یعنی کہ بیس مئی سے یہ شروع کر دیا جائے گا جارہ دھیان سے اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں بیس مئی کے بعد جو ہے بیس مئی سے یہ آٹھ بجے کے بعد آپ لوگ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے بہت بڑی خبر ہے اور آپ بڑے جرمانے سے بچ جائیں گے آپ کو یہ اس طرح کی اپڈیٹس دیتے رہتے ہیں تاکہ آپ مزید کوئی پریشانی میں نہ پڑھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں تکلیفوں کو دور فرمائے اپنا خیار رکھیں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو نہیں سبسکرائب کیے تو ضرور سبسکرائب کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ